ادارہ امن و تعلیم اور اسلامی نظریاتیات کاؤنسل کی اشتراک سے قومی امن کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزراء اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین قبلہ آیاز سمیت مذہبی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تفصیلات عثمان خان کی اس ریپورٹ میں فلیٹیز ہوتل میں منقضہ امن کانفرنس میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کاؤنسل ڈاکٹر قبلہ آیاز صوبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم اور وزیر آپ پاشی محسن لغاری امن وحید عالم خان چیئرمین ادارہ عام تعلیم عظر حسین سمیت تمام مذہب کے رہنماؤں نے شرکت کی قبلہ آیاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس انیس سو تیہتر کا عائن ہے جس پر ملک کے سب مسالق سے تعلق رکھنے والے علماء کے دستخط موجود ہیں اگر انیس سو تیہتر کے عائن کی بنیادی روح کو چیڑا گیا تو شاید شاید پاکستان کے برقرار رہنے میں آسانیہ نہیں ہوں گی مشکلات تو انیس سو تیہتر قائم ہمارے لیے ایک بہت ہی مقدس دستاگیس ہے صوبائی وزیر براہ انسانی حقوق اجاز عالم کا کہنا تھا کہ آمن کسی مذہب فرقے یا ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے جب تک معاشرے میں ظلم ختم نہیں ہوگا آمن قائم نہیں ہو سکتا میری آپ کی سب کی بنیادی ضرورت ہے آمن یہ گھر میں ہوگا تو گھر کے حلات بہتر ہوں گے یہ ملے میں ہوگا تو ملے کے حلات بہتر ہوں گے یہ ملک میں ہوگا تو ملک کے حلات بہتر ہوں گے کانفرنس کے اختتام پر عام کو فروغ دینے والی اہم شخصیات سیکھڑی جنرل کیبر آپریٹر ایسیسیشن شوکت چہدری مولانا آسیم مخدوم جاوید ویلیم ساجر کرسٹوفر روبنسن اور دیگر کے ایوارز سے نواز آگیا کیمریمن انجم شہزاد کے ساتھ عثمان خان سٹی ٹوٹی ٹو ابھی وقت ہوئے